بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں نحمده و نصلي على رسولِهِ الْكَرِيمِ عزیزانِ گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارا رمضان تلاوتِ قرآنِ مجید کے سلسلے میں یہ پانچوں پروگرام ہے اصولاً تو یہ سب سے پہلے ہونا چاہیے تھا لیکن ٹھیک ہے آج بھی ہم اس کو ویسے ہی انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے تلاوتِ قرآنِ مجید پڑھ کرنا اور ترجمے کی اہمیت قرآنِ مجید کو سمجھ کر پڑھنا آج کا موضوع ہے قرآنِ مجید اللہ تعالی کا پیغام ہے اللہ کی تعلیمات ہیں قرآنِ مجید کو پڑھنا سمجھنا اس پر غور کرنا اس کو اپنانا اس پر فکر کرنا اس کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لینا اصل میں مسلمان ہونے کا تقاضہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر ہم اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں اس کا اقرار کرتے ہی ہم مسلمان ہو جاتے ہیں یہ ایسے ہے جیسے ایک طالب علم یونیورسٹی میں داخل ہو جاتا ہے رول نمبر لے لیتا ہے پورے سال بھر کا پروگرام اس کو دے دیا جاتا ہے اب اسے چاہیے کہ یونیورسٹی اسے جس ڈسپلن سے گزارنا چاہتی ہے وہ اس ڈسپلن سے گزرے اگر بدنصیبی سے یہ طالب علم اس ڈسپلن سے نہیں گزرتا نہ وہ کتابیں خریدتا ہے نہ وہ لیکچرز اٹینڈ کرتا ہے نہ وہ کسی امتحان میں بیٹھتا ہے نہ اساتذہ سے فائدہ اٹھاتا ہے نہ لائبریری سے فائدہ اٹھاتا ہے نہ امتحان کی تیاری کرتا ہے نہ امتحان دیتا ہے نہ سند لیتا ہے کہنے کو تو یونیورسٹی کا طالب علم تھا ہے لیکن دراصل یہ حقیقی طالب علم نہیں ہے بلکہ طالب علموں کے نام پر اور اس یونیورسٹی کے نام پر دھبا ہے بلکل یہی صورتحال اس مسلمان کی بھی ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر کے اسلام میں داخل تو ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد اس ڈسپلن سے نہیں گزرتا جس سے اسلام اسے گزارنا چاہتا ہے نہ تو وہ قرآن مجید کا مطالعہ کرتا ہے نہ اسے اپناتا ہے نہ اس پر غور و فکر کرتا ہے نہ اس کو سمجھتا ہے نہ اس پر ایمان لانے کا حق ادا کرتا ہے نہ اسے اپناتا ہے اور نہ ہی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ مسلمان اسلام کے نام پر دھبا ہے اصل میں عزیزانِ گرامی یہ بات تو سخت ہے لیکن یہ بہت ساری غلط فہمیوں کے اوپر مبنی ہے ہم میں سے اکثر لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ قرآنِ مجید سمجھنا بہت مشکل ہے کیونکہ وہ ہماری مادری زبان میں نہیں ہے وہ عربی میں ہے اب کیا ہم اپنی مادری زبان میں لکھی گئی ہر چیز سمجھتے ہیں ہم اس کو پڑھتے ہیں ایسا نہیں ہے ہمیں تھوڑی سی محنت کرنا پڑتی ہے تو یہ مادری زبان بھی بن جاتی ہے اور عربی زبان بھی کوئی مشکل زبان نہیں ہے اللہ تعالی نے اس کو آسان کر دیا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے اس میں اپنا کلام بھیجا ہے ہمارے ہاں یہ غلط فہمی یہ پھیلا دی گئی ہے کہ عربی زبان بہت مشکل ہے اور تحقیق یہ کہتی ہے قرآن یہ کہتا ہے احادیث یہ کہتی ہے کہتی ہیں کہ یہ آسان ترین زبان ہے بلکل اسی طرح قرآنِ مجید کے بارے میں بھی یہ غلط فہمی پھیلا دی گئی ہے کہ مشکل کتاب ہے کم سے کم اس کو سیکھنے کے لیے تیرہ علوم سیکھنے ہیں ایک خاص درجہ کی روحانیت آپ کو آنی چاہیے ایک خاص درجہ ایک خاص ملکہ آپ کو ہونا چاہیے عربی زبان پر جاہلیت کے اشعار پر حالات پر اقوال پر تب جا کر کہیں آپ کو قرآنِ مجید سمجھ میں آئے گا ناظرین کرام یہودیت کے ساتھ یہی ہوا پچھلی تمام آسمانی کتابوں کے ساتھ بھی یہی سانحہ ہوا کہ انہوں نے ایک گروپ اس بات کے لیے تیار کر دیا کہ تم صرف دین کا علم تم صرف کتاب کا علم حاصل کروگے اور وہ علم جب ہمیں ضرورت پڑے گی ہم تم سے پوچھا کریں گے باقی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم حاصل کرنا مشکل کر دیا بلکہ ناممکن کر دیا اور آج بھی اسی غلط فہمی کے بدلے میں بہت سارے مسلمان قرآن مجید کے قریب بھی نہیں جانے پاتے ان کا یہ خیال ہے کہ یہ چونکہ عربی میں ہے تو یہ مشکل ہے یہ مشکل ہے اس لیے اب اس کے پاس بھی نہ جائیں اب دیکھا جائے تو ہمارے لیے زیادہ مشکل تو عربی سے زیادہ مشکل تو انگلیش ہے ہماری زبان بھی نہیں ہمارے ساٹھ فیصد الفاظ اردو زبان کے عربی زبان میں موجود ہیں ہم اتنی مشکل انگلیش اتنی آسانی سے سیکھ لیتے ہیں ہم دنیا میں جہاں بھی جاتے ہیں ہم وہ زبان سیکھ لیتے ہیں کیونکہ اس زبان میں اس محول میں ہمیں پنپنا ہوتا ہے ہمارے سامنے ایک ایم ہوتا ہے کہ ہمیں یہ سیکھنا ہے ہمیں یہ سمجھنا ہے اور ہم کر لیتے ہیں ہم جو بھی سیکھنا چاہیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ آسان فرما دیتے ہیں اب یہ نتیجہ نکلا کہ لوگوں نے قرآن مجید کو بڑے بڑے روحانی علماء بزرگ ان کے حوالے کر دیا کہ بس اب یہ ان کا فرض ہے یہ سیکھیں یہ پڑھیں یہ جانیں ہمیں ضرورت پڑھے گی ہم ان سے پوچھ لیں گے اور یہ عامت الناس کے عام لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کو سیکھیں وہ قرآن مجید کو پڑھیں وہ سمجھیں جبکہ قرآن مجید یہ دعویٰ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَحَلْمِ مُدَّكِرِ سُرَالْقَمْرِ کی آیت سیمنٹین ہم نے قرآن مجید کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے ہے کوئی یہ نصیحت حاصل کرنے والا اس میں اللہ تعالیٰ نے کسی کی تخصیص نہیں کی یہ نہیں کہا کہ یہ صرف علماء کے لیے ہے کہ وہ اسے سیکھیں یہ نہیں کہا صرف عورتیں سیکھیں یہ نہیں کہا کہ مرد سیکھیں یہ سبھی کے لیے آسان کر دیا ہے جو اس کو سیکھنا چاہے یہ قرآن مجید اس کے لیے آسان ہے ہے کوئی سے سیکھنے والا شاہ صاحب کا طریقہ تھا کہ وہ عربی زبان کو قرآن و حدیث کے راستے سے پڑھاتے تھے اور جب عربی قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے پڑھنے ہو تو ظاہرہ قرآن و حدیث کے راستے سے ہی آنی چاہیے دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں خواہ وہ عالم اسلام کی ہوں پاکستان کی ہوں کہیں کی بھی ہوں جامعہ اسلام یا مدینہ منورہ ہو یا جامعہ عمل قرآن مکہ مکرمہ ہو یا جامعہ اظہر مصر ہو کہیں پر بھی یہ تیرا علوم نہیں سکھائے جاتے کہیں پر بھی قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کو سمجھنے کے لیے اس قدر رکاوٹیں نہیں ہیں جتنی سب سے زیادہ ہم لوگوں نے اپنے لیے پیدا کر رکھی ہیں اور یہ تمام یونیورسٹی ساتھ آٹھ سو سال پرانی ہیں تیسری غلط فہمی یہ پھیلا دی گئی کہ اس کا مطالعہ صرف فارغ التحصیل علماء ہی کریں گے حالانکہ یہ حدیث بھی واضح ہے کہ قرآن مجید کسی طبقہ کی اجارہ داری نہیں اسے ہر انسان پڑھ بھی سکتا ہے پڑھا بھی سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم بلغوانی ولو آیا میری طرف سے پہنچا دو بھلے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کے لیے بڑا عالم مستند ہونے کی ضرورت نہیں آپ کسی سے کچھ سنتے ہیں آپ آگے سنا دیجئے ناظرین اکرام اگر ہم اس بات کا انتظار کریں کہ کوئی بہت بڑا عالم بنے گا پرفیکٹ ہو جائے گا اس کے بعد دین کو پھیلانا شروع کرے گا تو یہ تو میرا خیال ہے ممکن ہی نہیں ہوگا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس درجے تک پہنچتے 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 ایک عمر چاہیے دوسری بات اتنی عمر ہوگی بھی یا اتنا درجہ حاصل ہوگا بھی اللہ کرے ہو جائے دونوں باتیں ہو جائیں لیکن جب جب جہاں جہاں جو جو آپ کو آتا ہو آپ سیکھتے جائیے سکھاتے جائیے کیونکہ مطالعہ کرنے کے لیے بھی اور آگے پھیلانے کے لیے بھی نہ تو بہت زیادہ سندوں کی ضرورت ہے اور نہ ہی آپ کو پرفیکٹ ہونے کی ضرورت ہے اس لیے کہ انسان ان درجات کو حاصل کرتے 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 قبر تک جا پہنچتا ہے اور طالب علمی کا زمانہ مرتے وقت تک رہنا چاہیے اور رہتا ہے ایک آیت بھی اگر تمہیں آتی ہے آگے پہنچا دو تو یہ ایک حکم ہے اس کے لیے کوئی سند آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضروری قرار نہیں دی یہی فرمایا کہ ایک بھی اگر آگئی ہے آگے پہنچا دو قرآن مجید نہ تو صرف علماء اور مفسرین محدثین یا اولیاء کرام کے لیے نازل ہوا ہے اور نہ ہی یہ آمت الناس میں سے کسی خاص طبقے کے لیے نازل ہوا ہے قرآن مجید عام لوگوں کے لیے ہر ایک کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کے لیے اور آپ کی امت بھی صرف مسلمان نہیں ہیں قیامت کے دن تک ہر انسان بھی جو اس دھرتی پر پیدا ہوا ہے وہ آپ کی امت میں شامل ہے ہر ایک کے لیے ہے اور عزیزانِ غرامی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نازل ہونے والا یہ قرآن مجید اس وقت دنیا بھر میں جتنے قوانین اور جتنے ذابطے ہیں اس میں سے لیے گئے ہیں لوگوں نے وراثت کے قوانین طلاق کے قوانین سوشل ویلفیر کے قوانین لوگوں نے وقت کی پابندی کے قوانین سب قرآن سے لیے ہیں لوگوں نے ہم سے ہمارے دین کی اچھی اچھی باتیں لے کر اس پر عمل کیا ہے مسلمانوں کا تو حق سب سے زیادہ تھا تو یہ ثابت ہوا کہ مسلمان کی یا کسی خاص طبقے کی کسی اچھی بات پر اجارہ داری نہیں لیکن قرآن جو مسلمانوں کے لیے نازل ہوا مسلمان نبی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تو ہمارا تو فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں اس کو سیکھیں اس کو سکھائیں چوتھی غلط فہمی یہ دور پھیلا دی گئی بلکہ دنیا میں ہر طرف پھیلا دی گئی کہ ٹھیک ہے اگر عربی سمجھ میں نہیں آتی کوئی بات نہیں اسے ترجمہ پڑھ لو اسے بھی قرآن مجید کا نام دے دیا گیا انگریزی میں پڑھ لو اردو میں پڑھ لو یہی کافی ہے ناظرینِ کرام یہ اپنی جگہ ایک فتنہ ہے اگر کسی کو کہہ دیا جائے کہ شیکسپیر کا ڈراما پنجابی میں یا غالب کا کلام سندھی میں یا ہیر وارث شاہ اردو میں ترجمہ کر کے پڑھ لو تو اس کے بعد اس کا لطف آدھا بھی باقی نہیں رہے گا اور نہ تو کلام کا لفظی اور معنوی حسن باقی رہے گا اور نہ پڑھنے والے کو مزا آئے گا جب قرآن مجید کا نزول ہوا تو اللہ تعالی نے جن کفار مکہ کو چیلنج کیا تھا وہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے یہ عام فہم والے انسان نہیں تھے بلکہ بڑے بڑے شاعر بڑے بڑے خطیب و عدیب بڑے بڑے نقاط قسم کے لوگ تھے اگر قرآن مجید نے اپنے سامنے سب کے زبانیں بند کروا دی تو صرف اپنے اسلوب کی وجہ سے اپنی لغت اور ڈکشن کی وجہ سے اگر مسلمان عربی سے واقف نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے قرآن مجید کے اس موجزے سے بلکل محروم ہو جائیں گے جس کے ذریعے قرآن نے ان بڑے بڑے نقاطوں کو ان بڑے بڑے کفار کے موں بند کرا دیئے تھے عربی زبان نہ جانے بغیر ترجمہ کے ساتھ صرف ایک حصہ تو معلوم ہو سکتا ہے یعنی قرآن مجید کا مطلب کیا ہے مگر قرآن مجید کا دوسرا حصہ یعنی اس کی روحانیت اس کی دل و جان اس کی تاثیر یہ صرف اللہ کے کلام میں جو ہے وہ عربی کے ذریعے ہی آئے گی وہ جو اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں جو کہتے ہیں وہ آپ کو عربی سمجھ کر ہی معلوم ہوگا کیونکہ عربی زبان میں وہ اترا ہے اس کا ترجمہ کسی بھی زبان میں کر دیں آپ لاکھ چاہیں کہ آپ وہ بات کر دیں مگر آپ وہ بیان نہیں کر سکیں گے اس کی روحانیت کو اس کی تاثیر کو نہیں پہنچ سکیں گے اس لئے قرآن مجید کو عربی میں پڑھنا اور عربی میں سمجھنا بہت ضروری ہے اصل میں ناظرین اکرام قرآن مجید صرف اللہ کا کلام ہی نہیں یہ ایک سرچشمہ ہدایت ہے یہ بارگاہی عزدی تک پہنچنے کا ذریعہ ہے یہ ہمارا ذابطہ حیات ہے اس کا فیض ہم تک صرف اس صورت میں ہی پہنچے گا اگر ہم اس میں غورت ادبر کریں گے اس کو سمجھیں گے اور اس کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی کوشش کریں گے ہم پر قرآن مجید کے چند حقوق ہیں ان میں سے ایک حق اس کی تلاوت کا ہے ایک حق اس کو پڑھنے کا ہے یعنی تلاوت کا اور تلاوت سے مراد کبھی بھی یہ نہیں لیا گیا کہ بینا سوچے سمجھے پڑھ جاؤ تلاوت سے مراد غور و فکر کر کے سمجھ کے پڑھنا ہے پھر اس کی پیروی کرنا ہے کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے کیا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے قرآن پاک وہ کتاب ہے جو تمام آسمانی صحائف اور کتابوں کا نچوڑ ہے یہ آخری ایڈیشن ہے پچھلی جتنی بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں سارے کے سارے احکامات اکٹھا کر کے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیئے ناظرینِ کرام اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اس دنیا میں بھیجے ان میں سے اللہ تعالیٰ نے تین سو پندرہ رسول بھیجے تین سو پندرہ رسول رسول کا مطلب ہے جو رسالہ ساتھ میں لائے پیغام لائے تین سو پندرہ صحیفے یا کتابیں نازل ہوئیں ان میں سے تین سو چودہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نازل ہوئیں یہ آخری کتاب موجود ہے وہ تین سو چودہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ یہ آخری کتاب میں وہ پچھلی تین سو چودہ کتابیں بھی شامل کر دیں گے اور اس کی پھر خود حفاظت فرمائیں گے اس لیے جتنے بھی رسول اور پیغمبر آئے ہیں ان پر اللہ نے صحیف اور کتابیں جو جو بھی نازل کی ہیں مختلف علاقوں میں مختلف قوموں میں اللہ تعالیٰ نے جو جو کچھ بھی نازل کیا قرآن مجید ان تمام کتابوں کا نچوڑ ہے قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دستور حیات کی حیثیت دے دی ہے اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجا تو فرمایا حضرت آدم کو جب اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے نہ وہ غمگین ہوں گے یہ صحیفے ہی تھے یہ کلام پاک ہی ہے وہ صحیفے اب مٹ چکے بدل چکے تحریف ہو گئی وہ سارے کے سارے مل کر قرآن مجید کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں قرآن مجید کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی خود قسم اٹھا لی اب وہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی ایک صورت موجود ہے ایک ذابطہ حیات موجود ہے ہدایت موجود ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہی بات حضرت آدم کو کہہ کے زمین پر بھیجا کہ جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آ جائے تو اس کی پیروی کرنا اس پر عمل کرنا مختلف زمانوں اور مختلف دور میں انسانوں پر جو جو بھی ہدایت احکامات اور تعلیمات نازل ہوتی رہیں قرآن مجید میں وہ سب دوبارہ ہم پر بھی نازل ہوئیں ان کا نازل ہونا قرآن مجید کے ذریعے ہمیں پتا چلا کہ ان پر بھی نازل ہوئیں تھی یہ سزائیں جو ہمارے قرآن میں مسلمانوں کے لیے ہیں یہ اس سے پہلے توریت اور انجیل میں بھی تھی یہ رحمتیں جو ہم پر نازل ہوئیں اس سے پہلے دوسرے اہل کتاب پر بھی تھی اور بعض خصوصی انعامات جو ہم پر نہیں ہیں ہم سے پہلے کن کن قوموں کو کیا کیا دیئے گئے ارشاد الہی ہے سورہ جمعہ کی آیت ہے یہ اس کا مطلب ہے کہ وہی تو ہے جس نے ناخاندہ لوگوں کو انہی کی قوم میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا جو ان کو اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں ان کو پاک کرتے ہیں اور اللہ کی کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں اور اس سے پہلے تو یہ لوگ سریحن گمراہی میں تھے قرآن مجید میں یہی آیت چار جگہ پر آئی ہے اس میں بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان چار کاموں کے لئے بھیجا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی چار کام کر کے لوگوں کو دکھایا پہلی چیز تلاوت آیات ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود قرآن مجید کو سیکھا تلاوت کی اور دوسروں کو پڑھ کر سنایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے یہ پیغام بھیجا ہے اب تم اسے پڑھو اسے سمجھو دوسری چیز تذکیہ ہے اس کلام پاک کے ذریعے اور اپنی صیرت کے ذریعے لوگوں کو پاک کر دیا لوگوں کے اندر تک پاک کر دیا اپنی صیرت اپنے عمل کے ذریعے اور اس کلام پاک کے ذریعے لوگوں کو پاک کیا لوگوں کی روحوں تک کو صاف کر دیا سترہ کر دیا تعلیم الكتاب تیسرا فرض ہے یہی کلام جس کو پڑھ کر سنایا جس پر غور و فکر کرنا بتایا اس کی تعلیم دی اس کو سکھایا پڑھنا بھی سمجھنا بھی عمل کرنا بھی اس کے مقاصد واضح کیے اور تعلیم الحکمہ اور دانائی کی باتیں ان دونوں کا تعلق اللہ کے کلام یعنی قرآن مجید کی تلاوت اس کا سمجھنا اس پر غور تذبر کرنا اور سیرت نبوی کا مطالعہ ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی شخصیت آپ کی اپنی سیرت اور قرآن مجید کی تلاوت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو نصیحت کی کہ ایک آیت روز سمجھ کر پڑھ لینا سو رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے حضرت سلمان فارسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا کہ ایک مجلس میں آپ نے بہت ساری نصیحتیں فرمائیں اور آپ نے ہلاتے ہوئے مجھے کہا سلمان دیکھو کسی حال میں قرآن کی تلاوت نہ چھوڑنا جہاں رحمت کی آیت ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں رکھ کر اپنے لیے اور امت کے لیے دعا مانگا کرتے تھے اور جہاں عذاب کی آیت ہوتی آپ وہاں رکھ کر اپنے لیے اور امت کے لیے پناہ مانگا کرتے تھے امام ابو حنیفہ کے بارے میں مشہور ہے کہ تمام رات ایک آیت تلاوت کرتے رہے اور روتے رہے اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ اس آیت کو پڑھ کر روتے رہنے کا مقصد یہ تھا کہ انہیں سمجھ میں آیا انہوں نے غور کیا اور انہیں یہ تصور کیا کہ قرآن مجید کی اس آیت کا مطلب کیا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز آئے گی کہ اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ اور ایک لمحے کو یہ غور کر کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کہیں وہ مجرم ہم تو نہیں ناظرین اکرام آئیے مل کر اہد کرتے ہیں کہ قرآن پہ غور التدبر کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین شکریہ اے اللہ پاک قیار نبی پاک کے سبقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطافرہ اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرمائے اور ہمارے والدین اہل و ایال و تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین تمام